السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر ایک سو نو سوال نمبر ایک انصار سے بیعت لینے کے بعد آفززم نے کیا کیا اے صحابہ کو مدینہ کی حجت کرنے کی اجازت دی بی صحابہ کو حفشہ کی حجت کرنے کی اجازت دی سی آفززم نے مدینہ کی جانب حجت فرمائی ڈی آفززم نے حفشہ کی جانب حجت فرمائی جب بیعت اقبیت ثانیہ میں آفززم نے ان سے بیعت لی اور حفاظت کی ان کو ذمہ داری سوپی تو اس کے بعد آپ نے صحابہ کو مدینہ حجت کرنے کی اجازت دی آفززم اے درست جوگ سوال نمبر دو صحابہ نے جب مدینہ حجت کرنا شروع کیا تو کفار و مشرقین پر کیا اثر ہوا اے انہوں نے خوشی کا اظہر کیا بی انہوں نے سکون کی ساس لی سی صحابہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے ڈی کچھ اثر نہیں ہوا جب آفززم نے صحابہ کو مدینہ حجت کرنے کی اجازت دیتا فرمائی تو صحابہ حجت کرنے لگے اور ان کو حجت کرتا ہوا دیکھ کر مشرقین بگولہ ہو گئے اور صحابہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے آفشن سی درست جوگ سوال نمبر تین آفززم نے صحابہ کو مدینہ حجت کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمائے اے اللہ عز و جل نے تمہاں لئے کچھ بھائی اور گربار مہیہ کر دی ہیں بی جہاں تم امنہ کے ساتھ رہ سکتے ہو سی اے اور بی دونوں درست ہیں ڈی ان میں سے کوئی نہیں صحابہ کو آپ نے جب حجرت کا حکم دیا تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات بھی رشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہاں لئے کچھ بھائی اور گربار مہیہ کر دی ہیں اور جہاں تم امنہ کے ساتھ رہ سکتے ہو اے اور بی درست جواب ہے یعنی آپشن سی درست جواب ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم